ہلو دوستوں ویلکم ٹو سوفور انجنرنگ چلیں سوفور انجنرنگ کی سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکوینشل کوہین ان سوفور انجنرنگ ویسے تو کوہین اور کپلنگ کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل لیکچرز اور ان کی ٹائپس کے اوپر لیکچرز موجود ہیں لیکن سٹوڈنٹس کی کچھ ڈیمانڈ اس طریقے سے تھی کہ پیکٹیکلی بھی ان چیزوں کو کر کے دکھایا جائے تو میں نے سوچا کہ ایک سیریز ایسی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے اندر کوہین کی تمام ٹائپس کو باری باری پیکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں کہ ایک لیکچرز میں اور اس کے بعد ہم کپلنگ کے اوپر بھی ایسی کریں گے تو آج کے ٹاپک میں ہم سیکوینشل کوہین کو دیکھنے والے ہیں پہلے تو ہم کوہین کی بیسک ڈیفینیشن دیکھیں گے اس کے بعد ہم سیکوینشل کوہین کی کچھ بیسک ڈیفینیشن دیکھیں گے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوہین سے کہ کوہین ہوتی کیا ہے کوہین means the degree to which the element inside the module are functionally related اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوہین ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایک موڈیول ہے اس کے اندر مختلف قسم کے elements ہیں جنہوں نے مل کر اس موڈیول کو بنایا ہے تو وہ آپس میں کس حد تک یا کس طریقے سے related ہیں اس چیز کو آپ کیا کہتے ہو کوہین کہتے ہو it is a glue in a module which keeps the components together in the module اب کیا ہوتا ہے کہ جو کوہین ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے glue کی طرح ہوتی ہے جو کہ ان تمام components کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ان components کے جوڑنے سے ہی پورا ایک module بنتا ہے اب اس کے بعد بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ components کیا ہوتے ہیں یا پھر وہ elements کیا ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کوہین کے طرح وہ all those components which are related to perform a single task دیکھیں اب آپ کا module کسی استعمال ہو رہا ہوتا ہے کوئی specific task perform کروانے کے لئے تو further module کے اندر اگر آپ جاؤ تو module مختلف چھوٹے چھوٹے elements اور components سے بنا ہوتا ہے تو وہ تمام component یا وہ تمام element جو کوئی specific task perform کروانے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی help کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ان کو جوڑ کر ایک module بنا لیتے ہیں تو وہ جو جوڑنے کا عمل ہوتا ہے اس کو آپ کوئیئن کہتے ہیں اب جوڑنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور وہ جو طریقے ہوتے ہیں وہ کوئیئن کی types بن جاتی ہیں جیسے کہ logical کوئیئن اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام element جو ایک module میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے logically جڑے ہوئے ہوتے ہیں سیکوینشل کوئین اس میں سیکوینشلی جڑے ہوئے ہوتے ہیں فنکشنل کوئین اس میں فنکشنلی جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اب اس میں سے کچھ ٹاپک کے اوپر ہم نے پیکٹیکل اگزمپل کی ویڈیو بنا لی ہے اور آج کی ٹاپک میں ہم سیکوینشل کوئین کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے اور سیکوینشل کوئین کس طریقے سے کام کرتی ہے اس کے پیکٹیکل اگزمپل دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا تو what is سیکوینشل کوئین an element of a module or a component of a module produce some data which become the input of the other element of the module this is known as sequential کوئین اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کے ایک module میں بہت سارے component ہوتے ہیں یا پھر بہت سارے element ہوتے ہیں اچھا اگر میں component بولتا ہوں یا element بولتا ہوں تو اس پہ confused ہونے کی بات ضرورت نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں component کہلو یا element کہلو میں یہ replace کر کے ایک دوسرے کے نام جو ہے interchangeably use کر رہا ہوں تو جو element ہوتا ہے کسی بھی module کا ایک element جو ہے وہ کوئی output produce کرتا ہے اور وہ جو اس کی output ہوتی ہے وہ اسی module کے کسی دوسرے element کی input بن جاتی ہے اور دوسرا element جو ہوتا ہے وہ اس کو ایزا input لیتا ہے اور اس کے پر further processing کرتا ہے اور کوئی output produce کرتا ہے تو اس کی جو output ہوتی ہے وہ آگے کسی third element کی یا third component کی جو ہے کیا بن جاتی ہے input بن جاتی ہے تو اس طریقے سے sequence میں ایک component کی یا پھر ایک element کی output اس سے next والے کی input بن رہی ہوتی ہے اور پھر اس کی output اس سے next والے کی input بن رہی ہوتی ہے اور اس طریقے سے سارا کا سارا سسٹم جال رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کا ایک module ہے جو کہ کوئی specific task پر فارم کروا رہا ہے تو definitely اس کے اندر بہت سارے elements ہوں گے بہت سارے components ہوں گے تو وہ جو components ہیں وہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے link ہیں کہ ایک کی output دوسرے کی input بن رہی ہے تو آپ یہ کہو گے کہ آپ کے اس module کے اندر sequential koین ہے ٹھیک ہو گیا means in a module output of one element is becoming the input of the next element of the module یعنی کہ اسی module کا اب module کیا ہے اور component یا پھر element کیا ہے practically اگر دیکھا جائے تو میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہتا ہوں ایک class کو آپ ایک module کہہ سکتے ہو آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک class کو اب ایک module کہہ سکتے ہو اور اس کے اندر جو آپ methods ہوتے ہیں class کے اندر یا پھر آپ programming میں جو functions بنا رہے ہوتے ہو ان simple words اگر آپ کو بتاؤں تو آپ ایک method کو یا ایک function کو آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ اس کا component ہے یا پھر element ہے اب ان کے درمیان میں sequential کو یہ anachieve کیسے ہوگی تو وہ جو چیز ہے اس کو ہم practically دیکھ لیتے ہیں تو میں کیونکہ سیشہ آپ کے اندر programming کرتا ہوں اور اسی کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ example دوں تو میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا code لکھ کے رکھا ہوا ہے دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو define کرنے والا ہوں آپ کو سمجھا جائے گا اب دیکھیں کہ ایک class ہے جس کا نام کیا ہے grade calculator ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہمارے پاس تین function ہیں پہلا function ہے result checker دوسرا function ہے grade decider تیسرا function ہے remarks ابھی کیا کر رہے ہیں فلال اس کی tension نہ کریں چیزیں آپ کو سمجھا جائیں گی اب دیکھیں اس میں ہو کیا رہا ہے جو result checker ہے وہ کیا کرتا ہے as a parameter obtain mass لیتا ہے total mass لیتا ہے اور اس کی percentage calculate کر دیتا ہے obtain and total کی base پہ جو percentage آتی ہے وہ کہاں پہ save کر لیتا ہے percentage کے variable میں اور اس کے بعد اس variable کو return کر دیتا ہے یہاں تک اس کا پہلے result checker کا کام ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آگے دوسرا method یا دوسرا function آ جاتا ہے جس کا نام کیا ہے grade decider یہ کیا کر رہا ہے یہ result checker کے function کی طرف سے ملنے والی output جو ہوگی یعنی کہ result checker کیا کر رہا تھا کہ obtain marks لے رہا تھا اور final marks لے رہا تھا total marks لے رہا تھا اور اس کی base پہ آپ کو percentage واپس کر رہا تھا یعنی کہ input لے کے اس کی base پہ output لے رہا تھا تو یعنی کہ result checker کی جو output ہے اس کو آپ کا grade decider والا function as a input لے رہا ہے اپنے اندر کسی variable کے اندر percentage کا بلا کے اور اس کی base پہ آگے فردہ سارا کا سارا کام کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہے کہ جو percentage calculate کر کے دے گا آپ کا پہلا method اس کی base پہ یہ آپ کا grade decide کر رہا ہے کہ اگر 80% سے اوپر ہے تو اے اگر 60% سے اوپر ہے اور 80% سے نیچے ہے یعنی کہ 60% اور 80% کے درمیان میں ہے تو بی اور اگر 50% سے نیچے ہے تو سی یہاں تک دیکھیں کیا ہوا کہ grade decider نے result checker کی output کو grade decider نے as a input لیا اور اس کی base پہ اپنا کام پرفارم کیا صحیح ہے اس سے آگے ہم آجاتے ہیں remarks پہ تو remarks نے کیا کیا کہ further grade decider کی output کو as a input لیا اور grade اپنے پاس save کر لیا جو کہ grade کس نے calculate کیا تھا grade decider نے اور اس grade decider کی answer کی base پہ اس نے اپنا آگے further کام کیا کیا کہ grade جو ملا اس کو grade میں save کیا اور check کیا کہ اگر grade a ہے تو remarks دے دیئے excellent work grade b ہے تو remarks دے دیئے good work اور grade c ہے تو remarks دے دیئے need to work کیا hard ٹھیک ہو گیا اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ پہلا function یا پہلا method آپ کو percentage calculate کر کے as a output دے رہا ہے اور وہ جو اس کی output ہے وہ اس سے next method یا next function کی input بن رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس next method یا next function کی جو output ہوگی وہ جو ہے اس سے اگلے method یا اگلے function یعنی کہ remarks والے method یا function کی input بن رہی ہے تو دیکھیں یہ سب تینوں کے تینوں method ایک دوسرے کے ساتھ link ہیں کیسے link ہیں ایسے link ہیں کہ پہلے method کی output دوسرے کی input بن رہی ہے اور دوسرے کی output تیسرے کی input بن رہی ہے تو ہم نے یہ definition دیکھی تھی کہ cohesion کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کے ایک module ہوتا ہے اس کے جو component ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو cohesion کہتے ہیں اور جڑنے کے پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے sequential cohesion ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جب ایک method کی output دوسرے کی input بن رہی ہو تو دیکھیں ہمارے پاس ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے پاس sequence میں تین methods ہیں اور پہلے کی طرف سے آنے والی output دوسرے کی input بن رہی ہے اور دوسرے کی طرف سے آنے والی output تیسرے کی input بن رہی ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری class ہے grade calculator یعنی کہ جو ہمارا module ہے grade calculator اس کے اندر ہمارے پاس یہ تھا آج کا lecture i hope so کہ آپ کو یہ clear ہو چکا ہوگا اس کے بارے میں detail اگر چاہیے ہو اور آپ کو software engineering پر باقی notes چاہیے ہو تو آپ ہماری official website mysoftwarenotes.com سے جا کے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی topic پر مجھ سے کوئی discussion کرنا چاہیے instant reply لینا چاہیے تو آپ میرے twitter کے handle کو سامنے دیکھ سکتے ہیں اپنی screen کے اوپر آپ اس کے اوپر مجھ سے contact بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو informative لگی ہو چینل informative لگے تو کینڈی ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کر لیجئے گا اور اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ کسی ویڈیو میں کوئی mistake نظر آئے تو آپ اسی ویڈیو کے comment section میں جا کے ہماری correction کر دیا کریں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ کی correction کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی طرح ویڈیو دیکھنے والے جو باقی لوگ ہیں آپ کے comment سے ان کی بھی correction ہو جائے گی تو دوبارہ ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you very much